اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام والا خاتم الانبیاء محمد المصطفی احمد مجتبہ نور الخدا حبیبنا وحبیب رب کبریہ وعلى آلہ وصحابی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میرے ساتھ آج پروگرام کے لئے جو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے میں ان کا تعرف کرواتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا مسعود احمد علی صاحب مولانا صاحب علیکم آپ ماشاءاللہ مدین ہیں امام خطیب بھی ہیں مولم ہیں مبلغ ہیں مدرس ہیں ایک جانی پہچانی شخصی ازرائے بلاغ میں بھی اہل علم کے ہم بھی پروگرام میں تشریف لائے میں آپ کو خوشی حمدیت کہتا ہوں ناظرین راجعہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب فہد قدو صاحب فہد صاحب فہد صاحب پرائیویٹ حج ارگنائزر ہیں مجاج اکرام کو لے کے جاتے ہیں ان کی دے اقبال کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں ظاہرہ اس سے پھر ان کا بنا کروبار بھی ہوستا ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے ہم نے اندعویتی تشریف لائے میں آپ کو بھی خوشی حمدیت کہتا ہوں ناظرین آج ہمارے تیسرے مہمان ہیں سید دلاور شاہ صاحب شاہ صاحب اسلام علیکم آپ کو حاج مبارک ہو شاہ صاحب نے الحمدللہ اسی سال اللہ کی توفیق سے حج کیا ہے آج کا چونکہ ہمارا موضوع حجاج کے حوالے سے ہے تو ہم آپ کو خوش آمدیت بھی کہتے ہیں اور آپ کو مبارک بھی دیتے ہیں ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حجاج اکرام کی خدمت بھی ہے کہ عبادت یہ ہم نے موضوع رکھا ہے کہ چونکہ آج کا سیزن تقریباً ختم ہو گیا ہے حجاج اکرام کی آخری فلائٹ بھی میرے خیال میں سرکاری سکین والوں کی آ چکی ہوگی بارحال یہ مہینے جن کو اللہ نے حج کے مہینے قرار دیا ہے اس میں حجاج اکرام پہلے جانے کا سفر کرتے ہیں جو ذکات سے علموہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ذلحج کا مہینہ آتا ہے تو اس میں پھر وہ آٹھ ذلحج سے لے کر مناسق کی ادائیگی کے لیے شروع ہو جاتے ہیں منام میں جاتے ہیں مزلفات جاتے ہیں توافے زیارت کرتے ہیں اسی طرح سے رمی جمرات کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں یہ سارے مناسق ان دنوں میں حج کے مہینے کے نیامے کرتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر و جاج اکرام کا شروع ہوتا ہے تو یہ کمو بیش نصف محرم تک پاکستان جاسے ملک میں سرکاری طور پر جاری رہتا ہے اور قدیم زمانے میں بھی جب وجاج اکرام کو یہ سہولیات نہیں تھیں تو میرے خیال میں محرم کا مہینہ مولانا لگ جاتا ہوگا آجیوں کو اپنے اپنے وطن واپس پہنچنے ہو تو ناظرین حج اکرام اللہ کی توفیق سے جو یہاں عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں ان کی خدمت اور دیکھبال سب سے زیادہ ذمہ داری تو سعودی حکومت کی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے یہ دورے مہمان ہوتے ہیں ایک مہمان تو ان کے ملک کے وطن کے اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے خواہ وہ پاکستان ہو کوئی اور ملک ہو حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم ملک بھی اگر ہو اور اس کا کوئی اپنا کوئی تہوار ہو رہا ہو فیسٹویل ہو رہا ہو اور اس کے اندر کوئی لوگ اکٹھے ہو رہے ہو تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کی نیک نامی ہو مدنامی نہ ہو اور وہ حتیٰ وزا ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں مختلف تقریبات میں باہر سے اگر لوگ آتے ہیں کبھی کوئی کھیلی آم پر ہوتے ہیں تو ہم تمام تر وسائل اس پر لگاتے ہیں تو سعودی حکومت تو اس لیے بھی کرتی ہے کہ یہ اہم ترین فریضہ ادا کرنے کے لیے پوری امت مسلمہ وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے تو ایک تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کو وہ بحسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر سال نیلے انتظامات کرتے ہیں شکایات آتی ان کو دور کرتے ہیں اور دوسرے پھر یہ کہ حجاج اکرام جو وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو زیوفر رحمان کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہے رحمان کے مہمان ہے تو اللہ کے مہمانوں کے خدمت کرنا یہ پھر دوسری ذمہ داری ہو جاتی ہے اسی طرح سے پھر جو لوگ مختلف مالک سے بشمول وطن عزیز پاکستان سے حجاج اکرام کو لے کے جاتے ہیں ان کی دیکھ بل کرتے ہیں تو ایک طرح سے ان کی بھی دوری ذمہ داری ہو جاتی ہے ایک ذمہ داری تو ان کے اس منصب کے اعتبار سے مثلا مزارت مذہبی امور ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حاجیوں کو فسیلیٹیٹ کریں اس لئے ہم نے دیکھا کہ مزارت مذہبی امور حکومت پاکستان ہر سال نئی نئی سہولتیں جو ہیں وہ حجاج اکرام کے لئے متعارف کرواتی ہے کسی پہ عمل ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوتا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اور پھر دوسرے یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ان کی خدمت کریں اور پھر جو پرائیویٹ حاج ارگ نیزرز ہیں ان کا بزنس بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ وعدے معاہدے بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ یہ سہولتیں دیں گے یہ لے کر جائیں گے کچھ پوری کر پاتے ہیں کچھ نہیں پر کر پاتے ہیں کچھ پوری نہ جاتی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں بھی اگر یہ بات ہو اور ہونی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ایک عبادت بھی ہے اس لئے کہ اللہ کے مہمان ہیں جو ہماری توسع سے وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے رزقی وپستہ ہوا ہے اور ان کی خدمت اگر کریں گے تو ہمیں بھی دو راجر ہوگا تو اس حوالے سے آج ہم نے یہ پرگرام ترتیب دیا ہے کہ تاکہ بہت سی چیزیں جو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہتی ہیں جس میں اکثر فیک ہوتی ہیں کچھ پاکستانی حکومت کے بارے میں ہوتی ہیں کچھ جو ہمارے راج ارگنیزرز ہیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں اور خاص طور پر ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ سعودی حکومت کے پیچھے لگا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے فلمیں نکال کے چلاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر وہ تفسرے کرتے ہیں اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بغیر کسی تحقیق کے ان باتوں میں یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی جھوٹ کا ساتھ دے کر اس جھوٹ کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں ان کے ساتھی بن جائیں ہاں اگر کہیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ ہے اس میں غلطیاں کمیاں خطانیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور مصبت انداز میں اس کے بارے میں تجاویز دینا اس کی بہتری کے لئے آگے پڑھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار شہری کا ایک ذمہ دار مسلمان کا کام ہے اور ایسا کام ہونا چاہیے تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان باتوں کو ڈسکس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے آجی صاحب کوئی تجاویز بھی اس کے اندر دیں چونکہ جو آدمی اس سفر سے گزرتا ہے وہ زیادہ اب ضرور کرتا ہے اور زیادہ چیزیں محسوس کرتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ اس کو ایسے کر لیا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بہت سی آراج جائے اوپر وہ کام کے پاس تو اس پر تو عجب بھی دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے حال کیا جا سکتا ہے تو بہرحال مفتقو کا آگاز تو ہم حضرت مولانا مسعود احمد علیہ صاحب سے کرتے ہیں مولانا سے یہ جانتے ہیں کہ حجاج کرام کو یہ جو کہا جاتا ہے زیوف الرحمن تو کیا اس کا مطلب ہے اور پھر ان کی جو خدمت ہے ان کی دیکھ بال ہے وہ کس طرح کی عبادت ہے حقوق اللہ میں آتی ہے حقوق اللہ میں آتی ہے یہ دونوں میں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی جو یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اس میں بڑی کثیر تعداد میں حجاج کرام کی واپسی کا عمل شروع تھا جو اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اس پر تمام ایسے ہمارے ناظرین جو حج سے تشریف لائے ہیں بالخصوص وہ مبارک باد کے مستحق ہیں اور پھر اس کے بعد ان سے وابستہ جتنے لوگ اس حج آپریشن میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے حج کے لئے ہم اکثر جب حج پہ بھی جاتے ہیں تو ایک عبارت دیکھتے ہیں خدمت الحاج شرف لنا اسی طرح ضیوف الرحمن کا ایک لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اور جو ہدایہ وغیرہ حدیعہ ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں تو ان پر بھی لضیوف الرحمن لکھا ہوتا ہے تو یہ اصلا کیا چیز ہے بسیکلی ضیوف زائف کی جمع ہے اردو میں ہم اسے مہمان کہتے ہیں اور انگریزی میں گیسٹ کہتے ہیں تو یہ بسیکلی وہ ہے لیکن اس کی جو اضافت ہے جو مطلب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوسرا لفظ لے کر ہم اس کو متصف کر رہے ہیں وہ کیا ہے ضیوف الرحمن رحمن یعنی مہربان کے مہمان عام مہمان نہیں ہیں مہربان قدردان اس کے یہ مہمان ہیں اس لحاظ سے اس لفظ کے اندر جو مٹھاس ہے اس کو وہ حاجی فیل کر سکتا ہے اور اس میں صفت مہربان جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ صفت ہے تو اس لحاظ سے یہ لفظ بڑا اہم ہے ہم اس کو حاجیوں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور حجاج کرام کے لئے بھی یہ شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ یہاں سے اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ کسی شخصیت کے مہمان نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ کہ جب یہ اتنے اہم گیسٹ ہیں وی آئی پی گیسٹ ہیں اللہ کے مہمان وہاں جا رہے ہیں وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی سے وی وی آئی پی کے لئے ہیں تو یہ جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کی خدمت کرنا اور کوئی ایسا موقعات سے جانے نہ دینا جس میں ہم ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ خدمت نہ کریں اچھا اس چیز کو دیکھا بھی جاتا ہے کہ گورنمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ ہے وہ بھی اس چیز کا بڑا احتمام کرتی ہے اچھا ایک ہوتی ہے نا ڈیوٹی آپ کو سم ٹائم نظر آتا ہے کہ مجھے جو لوگ ریسیو کر رہے ہیں یا جو لوگ مجھے ڈیل کر رہے ہیں وہ پروفیشن سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں وہ اس سے دو قدم آگے بڑھ کے کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ نظر آنی چاہیے اس لیے کہ یہ حاجیوں کی جو خدمت ہے یہ اتنا اہم عمل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی پانی پلانے والی تو ان کا بھی حج کا ارادہ تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہارا جو کام ہے نا تم نے وہ کام کرنا ہے اور انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ حاجیوں کو بس ڈٹ گئے اور یہی کام انہوں نے کیا حاجیوں کو پانی پلاتے رہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انتظامات یعنی آرگنائزرز متعلقہ لوگ جب اپنی ڈیوٹیز سے ذرا دائم آئیں ہوں گے کہ میں ذرا عبادات زیادی کر لوں تو انتظامات میں خلال آئے گا اس لیے جو حاجیوں کی خدمت پر معمور ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہماری عبادت اس وقت بڑی عبادت ان کی خدمت ہے ان کو جتنی سہولت اور راحت ہم پہنچا سکتے ہیں یہ ہماری نوافل ہیں یہ ہمارے اذکار ہیں اور یہ ہمارے دیگر عبادت ہیں فرائض ادا کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا ضروری چیزیں جو ہیں مناسق بے شک ادا کریں لیکن اس کے بعد جو بڑی ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ حاجیوں کی ہم نے خدمت کرنا حاجیوں کی خدمت کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ رحمان کے مہمان تو دیکھنے کسی بڑی شخصیت کا کوئی مہمان آتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے خدمت کروں گا تو شخصیت بھی راضی ہوگی تو رحمان کے مہمان ہے ان کی خدمت اس نیت سے اس جذبے سے کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے کہ اس کے مہمان اس کے گھر آئے ہیں اور بلا شبہ مبارک باد کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اور اللہ ان سب کے حاج کو قبول فرمائے سب کے حاج کو حج مبرور بنا دے جو حج مبرور و ساہیہ مشکورہ تو اللہ تعالیٰ مقبول کرے کمیاں خطانیاں ان کی معاف فرما دے اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ سعادت اور تفعیق نصیب فرما ہے کہ جو یہ ترپ اور تمنہ رکھتے ہیں اس لئے کہ بعض ذکات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جائے ذکرہ وہاں جو مشکلات دیکھتے ہیں تو وہ وہی ہیں کہتے ہیں کہ جی اس دعویٰ تو فس گئے نعوذ باللہ ایندہ نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں یہ شاہ صاحب بتائیں گے یہاں قدوس صاحب بتائیں گے جو کہ یہ مغتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بڑی بدقسمتی ہے بدبختی ہے مشکلات تو آتی ہیں لیکن دو طرح یہ ایک سیلف کریئٹڈ ہوتی ایک یہ ویسے ہی آ جاتی لیکن ہمارے میرے خیال میں جو آجارک میزرز ہیں یہ اچھا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے علم دین کو ضرور رکھتے زیاد کہ جو لوگ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ان مشکلات کا نامی آجائخہ وہ ہماری طرف سے کیوں نہ ہو ان کی تصلیح کروا دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے جو مشکلات خود پیدا کی جاتی ہیں وہ اس میں کسیڈر نہیں ہوتی مندہ بیمار ہو گیا رستہ بھول گیا کوئی اور ایسا ایسا پیش آگیا اللہ کی طرف سے ناغانی ہے نی لیکن یہ کی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس کے بعد میں میں نہ کروں پھر کو نہیں یہ مشکل تھی آپ کے آج میں لکھی اس کا سواب ملے گا میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے فہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں سوالے سے آپ سے اپنے جواب حجاج کو لے کے جا رہے تھے اس وقت اسٹوڈیو بھی بیٹھ کے آپ سے کچھ باتیں کی تھیں آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے خدمت کرنی ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے بھی اپنے پوچھنا بھی آپ سے یاد ہوگا آپ کو تو آپ یہ جو حجاج اکرام کو لے کے جاتے ہیں جیسے ابھی مولانا نے فرمایا ہے اور میں نے اپنی گفتگوز میں گزارش کی تھی کہ میں از ایک کارو بھر ذہن میں ہوتا ہے یعنی آپ پرٹیکل آپ نہیں مطلب آپ کی کمیورٹی برادری اچھے برے لوگ سارے ہوتے اس کے اندر ہوتے ہیں اکثریت کی میجوارٹی کی جو بات کر رہا ہوں یا عبادت کیسے عبادت سمجھ کرتے ہیں جی اسلام تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں پھر سے اپنے پروگرام پر بلایا اس کے اندر ہم حج آرگنائزر ہم اپنا آپ کو خوش قسمت سمجھتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپرچونیٹی دیئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت کر سکیں اور اس خدمت کے اندر صرف ہم نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ساتھ جس طرح مفصد صاحب نے بتایا سعودی گورنمنٹ فل ملوث ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہماری وزارت حج ہے ہماری منسٹری آف ریلیجیس افیرز ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے تو ہر چیز کے لیے اگر یہاں سے آپ اپنے منسٹ بنا کے جائیں گے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں یہ منسٹ اپنا حجی بنا کے جائے گا تو اس کو کم سے کم وہاں پہ تکلیف ہوں گی جو سیلف کریٹیڈ پروبلمز ہوتی ہیں وہ حجی کی رہتی ہیں بکاوز وہ ایک منٹل پارٹ ہے ہر انسان کا آپ کے لیے پروبلمز کی رہتی ہے تو وہ تو رہتی ہیں بٹ سعودی حکومت پاکستان گورنمنٹ اور پرائیوٹ ہج ارگنائزر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پورے سفر کے اندر کسی بھی حاجی کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو کلائمٹیکل کوئی تکلیف ہو سکتی ہے موسم اس سال بہت گرم تھا جسی وجہ سے کافی حجاج کو پروبلم ہوئی تھی تو یہ ایسی چیزیں جو کنٹرول کے اندر نہ سعودی گورنمنٹ کے نہ کسی اور انڈویجول کے ہیں تو حاجی کو یہ چیز ریلائز بھی کرنی چاہیے ان کے لیے بھی ضروری ہے عبادت کچھ حاجی سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کی عبادت میں خلا آرہی ہے خرابی آرہی ہے یہ مائنسیٹ حاجیوں کو ہم ایس حاج آرگنائزرز پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے تیاری کرا کے لے کے جائیں کہ وہاں پہ جو جو پروبلمز آپ فیس کر سکتے ہو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے ان پروبلمز کے لیے تو یہ ہم ساتھ اپنے حاجیوں کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ کیفیت جو ہوتی ہے حاجی کی وہ توبہ والی ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی کہتے تھے کہ حاجی وہ ہے جس کے بال بکھرے ہوں جس کا احرام مہلا ہو وہ صحیح حاجی ہوتا ہے تو ہر چیز حاجی کو یہاں سے ایک مائنسیٹ بنا کے جب جائیں گے اللہ کے گھر تو اتنی آسانی ان کے ساتھ ہوں گی ہر سٹیپ پر تو بہت اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے فہد قدوس ہمارے نوجوان حاجیوں کے خدمتگار یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس جذبے کے ساتھ مجاج اکرام کو لے کے جاتے ہیں اور اس پر شکر گزار بھی اور میرے خیال میں ہمارے حاجی نائزرز کی اکثریت ایسی ہوگی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو صرف اپنا کربار سمجھتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے ہیں اور حاجی اگر بس کا وعدہ کیا ہے بس نہیں مل رہی ہے تو حاجیوں کو یہ سترس دیا جائے کہ یہ مشکل تو حاجی کا حصہ ہے بھی یہ مشکل آج کا حصہ ہے اس لیے نہیں ہے گاڑی پینچر ہو جائے تو مشکل آج کا حصہ ہے گاڑی خراب ہو جائے جیسا ہے گاڑی لائے ہی نا اگر وہ اپیریٹر تو یہ تو مشکل کا ایسا نہیں ہے کھانا کم پڑ جائے کسی کو نہ ملے تو مشکل کا ایسا ہے خراب ہو جائے چلے مشکل کا ایسا ہے لیکن اگر وہ ارگنیزر لائے ہی نہ کھانا یا کھانا وہ لائے کہ جو پرانا فریزر سے نکال کے گھروں کر کے دیرے مشکل کا ایسا نہیں ہے اسے آجی بیمار ہو جائے تو مشکلات کو بھی کٹیگرائز کرنا پڑتا ہے جیسے خود فاہد نے کہا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو قدرتی آ جاتی ہیں بہرانہ یہ بڑا اچھا جذبہ ہے اور میرے خیال میں ہمارے ارگنیزرز کو اسی جذبے کے ساتھ حجاج اکرام کو لے کے جانا چاہیے اور دورہ شکر ادا کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ موقع جب میرے رہا ہے کہ حجاج اکرام کی زیوفر رحمان کی خدمت کریں گے ان کو لے کے جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ اس موارک سفر کے ساتھ اللہ نے ان کا رزق جوڑا ہے اور اس میں وہ حلال و حرام کی پہچان رکھیں تمیز رکھیں اور اس کو خالص حلال کریں تو اس میں دنیا میں بھی آخرت میں بھی شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے آج کا سفر کیا آپ پرائیویٹ اس پر گیا تھے سرکاریس کی پر گیا تھے بہت شکریہ سر آپ سرکاریس کی پر گیا تھے پرائیویٹ پر گیا تھے پرائیویٹ پر گیا تھے تو آپ کا کیا تجربہ رہا ہوا اور کیا آپ کہتے ہیں فہد نے کچھ بتیں کی ہیں مولا نے کچھ اس کی ابتدائی تمہید بتائی ہے کہ کتنی اہمیت ہوتی ہو جہاں کی جی الحمدللہ اللہ نے بہت بڑا کرم کی ہم پہ کہ اللہ نے اپنے اس مقدس فریضی کیلئے ہمیں اپنے گھر بلایا تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ حج ایک مشکل ترین عبادت کہا جاتا ہے اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ حج کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جائیں تو اس لیے اس کو مشکل ترین عبادت کہا گیا اور ثواب بھی اتنے زیادہ اللہ پاک نے رکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سال الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمیں تو کسی قسم بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور اللہ نے اتنا کرم کیا تھا اللہ نے ہمیں الحمدللہ پیدل حجام سے کروایا مکمل اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف راستے میں نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خامی نظر آئی ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اس قابل سمجھا ہے اپنے حرمین شریفین کے خدمت کیلئے ان کو مقرر کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں سعودی گورنمنٹ اور سعودی عرب کے جو سعودی عرب کے جو لوگ ہیں عوام ہیں وہاں کے خادمین ہیں انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی حاجیوں کی جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ لوگوں نے جو ہے نا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کوئی ان پر الزام لگاتا ہے کوئی ٹور اپ ٹریٹر پر الزام لگا لیتا ہے کوئی کہتے جی گورنمنٹ اپروچ نہیں کر رہی تھی لیکن اسی بات میرے اندازے کے مطابق نہیں ہے لوگ اگر اپنے من مانی عبادت کرنا چاہیں اور من اپنے خواہش کے مطابق کرنا چاہیں تو وہ کہیں بھی پوری نہیں ہو سکتی سعودی گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اس سال بھی بہت اچھے انتظامات کیا تھے سب سے پہلے انہوں نے وہاں پہ جو اس سال نسوک کارڈ جاری کیا تھا وہ ایک ان کی بہت بڑی ایچیومنٹ تھی یہ فاہد صاحب اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ سکیور کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ آتے ہیں مطلب بغیر تصریح کے آتے ہیں حج کے لیے پھر بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بہت تر انتظامات کیے تھے لیکن اس کے بوجود شکایت ہمیں بھی پاکستان میں آکر پتا چلا کہ جی وہاں پانی کا مسئلہ تھا جیسے بھائی نے کہا گرمی تھی میں بزادہ خطبہ اگر یہ بتاؤں تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ مجھے گرمی بالکل محسوس ہی نہیں ہوئی کیونکہ اگر آپ وہاں جا کے اور اس چیز کو دیکھیں کہ جن میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور کس عبادت کے لیے میں آیا ہوں تو پھر وہ آپ کو خواہشات آپ کو آسائشیں بھول جاتے ہیں آپ اس رب کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو الحمدللہ سممہ الحمدللہ ہمارے پرائیویٹ ہر حج گروپ کے جو خیمی علاٹ ہوتے ہیں سب کے لیے ہر فرد کے لیے ہوتے ہیں لیکن میں الحمدللہ ہم نے میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے اور ہم نے پیدل حج کے مسید نمرہ میں نماز پڑھی اور سیدھا جبل رحمت پہ چلے گئے ہم اپنے خیمے بھی نہیں گئے اور ہمیں گرمی فیل نہیں ہوئی شاہ جی یہ بتائیں کہ چلے گرمی جو ہے یہ تو قدرتی ہے نا جی موسم تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے بارش آنا چاہے سعودی حکومت نہیں روک سکتی ایسا ہی ہے دھوپ نکل آیا تو سورج کو سعودی حکومت نہیں سمجھا سکتی اللہ کے اختیار میں ہے وہ تو کہ کتنی گرمی کارنی نہیں کارنی ہے لیکن یہ پانی کی جو آپ نے بات کی ہے یہ کچھ لوگ واقعی پاکستان میں یہ فلمیں چلا رہے تھے کہ پانی نہیں ملا اس لئے بہت سی ہموات ہو گئیں جبکہ آپ تو اینی شاید ہیں اور ہم نے بھی سنایا کہ وہاں پانی کی تو کمی ہوتی نہیں جگہ جگہ سبیلے لگی ہوتی ہیں پھر وہ لوگ پانی لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ جو جاجے کرام کو فری میں بوتلیں دے رہے ہوتے ہیں زبر سے پی رہے ہیں پانی پیئیں تو پانی کی تو شارٹی نہیں ہوگی اس طرح سے نہیں نہیں الحمدللہ کیونکہ میں نے تو پیادل گیا ہوں بسوالے کے لئے تو اور آسانی ہوتی ہیں تو پیادل ہر تقریباً پانچ میٹر سے دس میٹر کے درمیان انہوں نے ٹھنڈے پانی کے جو ہے نا انتظامات کی ہوئے تھے گورمنٹ آف سعودیہ نے اس کے علاوہ سبیل کے طور پر لوگوں نے بڑے بڑے کنٹینر کھڑے کی ہوئے تھے پھر خیموں میں اتنا زیادہ وافر مقدار میں ٹھنڈا پانی میسر تھا جوسس تھے سر ہی چیزیں الحمدللہ میسر تھی یہ لوگوں کی افواہ ہیں ہم نے اسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ پانی کی کمی وہاں پہ آئی ہو ہمیں پانی کی پانی کی اس طرح حضور خانے ماشاءاللہ ناظرین جیسے ہمارے رشاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک طرح سے ہنی شاہد ہیں حج کر کے ہیں ویسے تو افاظ صاحب بھی لیکن یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو انسامیت بار سے ہے اور وہ کہ جو خود انہوں نے حج پرفارم کیا ہے اللہ کی توفیق سے وہ اس کے بارے ہمتا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قول فرمائے جو اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو اس جذبے سے عبادت کر کے ان کی عبادت قول فرمائے مولا ایک بات متعیقہ جیسے فعص صاحب کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا شاہ صاحب گفتگو سے بھی کہ جو حجاج اکرام جاتے ہیں یہاں سے تو ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ تو ماں کے پیٹ سے جذب ہے لیکن وہ تو ان تی چیزوں کے ساتھ مشروع ہے نا رفض فسوق اور جدال اگر آجی رفض بھی نہیں چھوڑتا فسوق بھی نہیں چھوڑتا جدال لڑائی جگڑا جو مولی بات اس کے لئے یہ بھی نہیں چھوڑتا اور پھر بھی اس زوم میں اس کو ڈال دیا جائے کہ آپ چلے گئے ہیں تو پھر آپ کا حج قبول ہو گیا آپ گئے ہی اس لئے ہیں جی آپ کا حج قبول ہو گیا تھا اور آپ کو پہلے نہیں چالیس مرتبہ ستر مرتبہ پاک کیا اللہ نے پھر اپنے گھر بلایا ہے یہ کیا تصورات ہیں اس سے تو پوری کی پوری عبادت بندے کی اکارت چلی جاتی ہے دیکھیں حج پہ چلے جانا اور حج کا قبول ہو جانا یہ دو الگ الگ چیزیں جو حج پر چلے جانا ہے یہ اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ اس آدمی کو اللہ نے بہت سے دیگر افراد میں سے چن لیا ملاز ہو گئے اللہ اکبر اور اس کی یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے اسے موقع دے دیا ہے اچھا یہ موقع اللہ نے دیا ہے چانس دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ یہ وہاں جا کے اپنے گناہ دھلوا کر آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ چیز یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ آدمی کیا کرتا ہے تو یہی سے جانے سے پہلے اگر اس کے گناہ دھل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تو اتنی مشقتوں والا سفر ہے اور اس کے کیا ضرورت ہے ٹیکنیکلی اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں عبادات میں وہ والی موٹیویشن ہی نہیں رہے گی اور جبکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہاں جا کر جتنا اللہ کو منائے گا روئے گا دھوئے گا اتنا زیادہ اللہ تعالی اسے معافیہ نصیب ہوگی تو یہ تاثر کے یہی سے معاف ہو کر وہ چلا جاتا ہے یہ تاثر درست نہیں ہے درست نہیں اس سے آجی قبولیت کی دعا ہی نہیں کرتا اس کو کہا جاتا ہے جبکہ اسے کہنا جی دعا کریں قبول کا اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی قبول تھا تو آپ گیا ہے نا جی قبول ہو گیا تو ایسے تو نہیں ہیں اور میں اکثر اس کے بارے میں مقاہ کرتا ہوں کہ زنہ ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے نبی تھے دونوں اور اللہ کی حکم کے بیت اللہ کی تعمیر نو فرما رہے تھے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جیسے ہر ہر اینٹ لگانے کے بعد ربنا تقبل منہ کہ اللہ ہم سے قبول فرمالے تو اگر ان کا یہ مقام ہے تو پھر ایک عام حاجی بچارہ اس کو کہیں جی آپ کو ستر دفعہ پاک کر دیا گیا ہے اور آپ کو اتنی دفعہ کر دیا گیا ہے تو یہ تو اس کے دماغ میں اور پھر کنڈیشنل ہے دیکھیں قبولیت والا رفض والا فسوک والا جدال رفض فسوک اور جدال قرآن نے اس سے کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تین کام چھوڑے گا تو پھر پھر آگے بڑے گا نہیں کسی اور طرف ناظرین وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ حجاج اکرام کے حوالے سے کہ حجاج اکرام کی خدمت بھی ہے کہ عبادت تو اس پہ ہم نے تین مختلف طبقات کی نمائندی کرنے والے مہمانوں کو بلایا ہے علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں مولانا محسوس صاحب اسی طرح فہد صاحب جو حج ارکنیزرز ہیں اور ہمارے شاہ صاحب جو ماشاءاللہ بھی حج کر کے آئے ہیں تو اب ان سے مزید کچھ باتیں کرتے ہیں فہد یہ بتائیے گا کہ یہ جو حجاج اکرام کا اپنا رویہ ہوتا ہے جس کا بھی اپنے ذکر کیا ہے اس کی وجہ سے کتنی مشکلات اداروں کو پیش آتی ہیں صرف پرائیویٹ نہیں مطلب سرکاری اور سعودی ادارے ہوں کتنی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن جی جب آپ عبادت سے ہٹ کے دنیاوی طلب کی طرف جائیں گے تب آپ کا حج جو ہے وہ یقیناً آف ٹریک ہوگا ہم کافی ہو جا جائیں اب حج کے اندر فیسیلٹیز جون جون بڑھتی جا رہی ہیں کھانے پینے کی فیسیلٹیز ہو گئیں اکوموڈیشن اچھی رہائش دینا شروع ہو گیا حاجیوں کو تو حاجیوں کا دھیان اس سال بھی میں نے ایک چیز observe کیے کہ دیہان عبادت سے ہٹ کے ان چیزوں کی طرف زیادہ تھا دیہان کہ ائر کنڈیشنر ہے کی نہیں ہے فروٹس مل رہے کی نہیں مل رہے کھانا کب لگے گا جب حاجی کب اس طرف چلا جائے گا تو عبادت کی طرف دیہان بہت کم رہتا ہے اور پھر حاجی کے لیے مشکلات کا سفر کا فیلو آغاز ہو جاتا ہے تو کیونکہ حج نامی مشکلت کا ہے سبر سفر اور برداشت اپنے ہر درف اپنے کرنے ہی پڑتی ہے ایک دوسرے کو اکومیڈیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں میں کمپرمائز کرنا بہت ضروری ہے حاجی کے لیے تو جب عبادت سے ہٹ جاتا ہے ان چیزوں کی طرف آ جاتا ہے تو پھر حج کا ان کے لیے تھوڑی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں تو ہمارے لیے از حاج آرگنائزرز یا سعودی حکومت کے لیے بھی problematic ہو جاتا ہے جب حاجی عبادت کو چھوڑ کے ان چیزوں کی ڈیمانٹ کی طرف زیادہ آ جاتا ہے ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ کسی بھی پوائنٹ پہ حاجی کو کوئی تکلیف نہ ہو نہ ٹرانسپورٹ میں کوئی پرابلم ہو نہ رہائش میں کوئی پرابلم ہو منہ کے جب مناسہ کے حج کے لیے جاتے ہیں نہ منہ میں کوئی تکلیف ہو نہ رفات میں تکلیف ہو بٹ ساتھ ساتھ سفر کے ساتھ جگہ جگہ پہ جب اتنا بڑا مجمع آتے ہیں تو تکلیف تو ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مینجمنٹ کے اندر پرابلمز آ سکتی ہے ٹرانسپورٹ کے اندر پرابلم آ سکتی ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ حاجی کو یہی چاہیے کہ عبادت کو بالکل نہ چھوڑے سبر کو نہ چھوڑے حاجیوں کا سبر سب سے زیادہ ضروری ہے اس پورے حج کے سلسلے میں حج میں سب سے زیادہ جو عام چیز ہم اپنے حجاج کو بتاہتے ہیں کہ آپ نے سبر کرنا ہے کہ جدر آپ کوئی بس میں ڈیلے ہو رہا ہے آپ سبر کرو اگر کوئی کھانے میں ڈیلے ہو رہا ہے آپ سبر کرو تو جتنا حاجی اس چیز کو فالو کرتے ہیں اتنا ان کا حج خوبصورت گزرتے ہیں میرے حال سے شاہ صاحب بھی اس اگری کریں گے اس بات سے کہ جدر انہوں نے آرام فرمایا جدر کہیں غصہ نہ کیا تو ادھر ان کا سفر اتنا ہی اچھا رہا تو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو حجاج فالو کریں جب یہاں سے ہی اپنے سفر کا غصہ یعنی حجاج اکرام کا اپنا جو اٹیجوڈ ہے جو بیئیویر ہے وہ بھی بعض اوقات پروبلیمیٹک ہو سکتا ہے اور اس سے مشکلات جو ہے نا وہ اداروں کو کوئی بھی ادارہ ہو وہ سعودی گورنمنٹ کے ادارے ہوں پاکستان وزارت حج کے ادارے ہوں ہمارے حج ارمنائزرز ہوں تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو اس لیے جب وہ رولز ریگولیشن کو فالو کریں گے پابندی کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زیادہ آسانی سے رہیں گے شاہ صاحب ابھی سہولیات کی بات کی ہے احفاد میں اور کھانے پینے کی چیزوں کی بات کی ہے تو کہا تو یہ جاتا ہے کہ اجاج اکرام کھائیں پییں گے تو تب ہی جا کر عبادت بھی کر سکیں گے اگر وہاں فاقہ کریں گے تو ظاہر ہے پیدل جیسے آپ نے کہا چلنا ہے تو پیدل نہیں چل سکیں گے گاڑی میں بھی نہیں پیار سکیں گے نکاحات ہو جائے گی ظاہر ہے وہاں تو پھر انوائرمنٹ بالکل چینج ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کیا یعنی آپ کہتے ہیں کہ اجاج اکرام اعتدال رکھیں اور کھائیں پییں بھی لیکن ایسا تاثر نہ دیں اور وہاں جا کر عبادت کی طرف تو جو دیں جیسے ہمارے ایک دوست اپنا مشاہدہ شیئر کر رہے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جب بحرام باندھ کے وہاں بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے منظر ایسا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو جو بچارے سگرٹ کے مریض ہوتے ہیں وہاں بھی وہ سگرٹ نہ پینے تو چین نہیں آتی اور پھر یہ کہ کھانے پینے کے لیے بھی وہ ایک صاحب کے بقول کے جناب عرفات کے میدان میں اس نے جا کر اپنے خیمے کے بار جو کھانے کا انتظام تھا جہاں تو اس نے پوچھا کوئی آسکریم وغیرہ ہے تو اس نے بیٹر نے کہا آجی آسکریم پہ تو آجی ایسے پڑے ہیں جیسے پہلے دیکھی نہیں دیکھوئی تو یہ تو بڑا برا امپریشن یعنی بنتا ہے یعنی ایک آجی کا جو سٹیٹس زیوفر رحمان کا جو ہے اس کو اپنے سٹیٹس کا بھی تھوڑا سے خیار رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے اور پھر یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں سگرٹ چیزیں اس پر خیار آپ لوگ فتوہ دے سکتے ہیں اس سے آپ جہاز ہے لحلال ہے حرام ہے مکروح ہے بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو چھوڑنے کا بھی آپ سے ڈرکتا ہوئے نسوار کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کا بھی یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اب یہ موری آدھا چھوڑ جائیں کیا کہتے ہیں اصل میں جی اگر حج ایک اتنی عظیم عبادت ہے اس کے جانے سے پہلے اگر کوئی یہاں سے اپنے ملک سے اگر پاکستان ہو ایکس وائٹس ہے جو بھی اپنی کنٹری سے اگر وہ تیاری کر کے جائے اور وہ حج کے فضائل اور حج کے جتنے بھی مناسق ہیں ان کو سمجھ کر جائے اس کیلئے وہاں پہ کوئی مشکلات نہیں ہے وہ پھر نہ کھانے کے پیچھے جائے گا نہ وہ اس کو پانی کی مسائل درپیش آئیں گے اور نہ اس کو وہاں رہن سین کے مسائل جیسا کہ لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بھئی عرفات میں خیمیں تنگ ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے مطلب ڈیڑ بھئی چھے فٹ کی جگہ ملتی ہے ایک حجی کو کیٹیگری ڈی میں تو وہ ان کی طرف دھیان تب جاتا ہے جب بندہ اصل سے ہٹ جاتا ہے جب اصل کی طرف دھیان ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں وہاں مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے آیا ہوں اور اپنے ایک بہت عظیم فرضے کو ادا کرنے کے لئے آیا ہوں اور میں نے اپنے رب کو راضی کر کے ہی جانا ہے یہاں سے تو پھر وہاں مائنڈ چینج ہو جاتا ہے بندے کا اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا کھانے کی طرف میرے ساتھ الحمدللہ مارے گروپ نے جو پیادل حجاج تھے مجھے ایک خادم مقرر کیا اس کا سولہ مرد تھے پانچ مستورات تھی تو میں نے ان کو اپنی طرف سے جو مجھے ذمہ داری ایک ملی میں نے ان کو کہا کہ جی ہم نے بہت کم کھانا کھانا ہے کیونکہ یہ کھانا ہمیں اصل مقصد سے اٹھا لے گا پھر ہم زیادہ اگر کھائیں گے زیادہ اشایچوں کے پھر جائیں گے ہمیں پھر بشریت انسان ہونے کے اور بہت سے تقاضے بندے کو آ جاتے ہیں وشنوں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور عرفات والا دن بالخصوص زور سے لے کر مختصر بیٹھے ہیں زہادہ زور سے لے کر غروب افتاب تک یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بندہ اللہ کو بار بار بندے کو اللہ پاک نصیب کریں اور ہم سب کو اللہ پاک بار بار جانے کے توفیق اطاف فرمائے تو یہ اس وقت اگر ہم کھانا پینے زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں یہ وقت ہم سے ضائع ہو جائے گا ہم لائنوں میں کھڑے رہیں گے ہم آگے پیچھے جائیں گے تو ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے کھانے سے بلکل ایوائیڈ کرنا چاہیے خصوصا نرفات کے میدان میں مینا میں عبادت کی طرف جائے گا بندہ تو پھر یہ چیزیں بندے کو مانی نہیں رکھتی کہ جی میرے اچھا کھانا اچھا کھانا الحمدللہ ہمیں پاکستان میں بھی اللہ دے رہا ہے بے شک تو جو عبادت کی طرف اگر ہمارے ذہن بن جائے اور ہم یہاں سے تیاری کر کے جائیں تو پھر ان چیزوں میں طرف ہمارے دھیان بلکل بھی نہیں جائے سب سے بڑی بادشاہ جی جو آپ نے بتائی ہے وہ یہ کہ حجاج اکرام کو یہاں سے مناسق ان کی ادائی کی وہ طریقہ کار پورا سیکھ کے جانا چاہیے کہ اکثریت حجاج اکرام کی جو ہے وہ روایتی حج کرنے جاتی ہے اور وہ علماء اکرام یعنی اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے سیکھو مناسقی ہاں خضو مناسق مجھ سے سیکھو تو یہاں جو ہے کہ حجاج اکرام جو ہے وہ یعنی آئی ٹریننگ پورا مو میں جانا یا اس میں جانا وہ بھی اللہ ما شاء اللہ جائیں بھی تو جو وہاں ان کو بتائے بھی جائے لیکن وہ وہاں کریں گے اپنی مرضی جا کر اس لیے کہ جو دس سال پہلے چاچا جی کارجر کے آئے تھے یا ماں جی کر کے آئیں تھے انہوں نے جو بتایا ہے کہ ہم نے ایسے کیا دا بڑی سولت میں رہتے ہیں دس سال بعد بہت چینجز آگئیں ہر سال چینجز آگئیں ہیں تو مشکلات میں پڑھیں گے اور پھر اصل تو کسی کا تجربہ نہیں ہے تجربہ انتظامی حوالے سے تو سکتا ہے مناسق تو وہ ہی ادا کرے گا جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا مولانا آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے اجاج اکرام کی اس بات کی طرف تو جو دلائی آپ نے رہنمائی کی کہ یہ ایک اپرچنیٹی ہے جو ملتی ہے اور بار بار نہیں ملتی سمجھنا یہی چاہیے کہ اس طرح مل گی اگلی دفعہ پتہ نہیں ملتی نہیں ملتی تو اس کو بندہ اویل کر کے آتا ہے یا ضائع کر کے آ جاتا ہے تو اس کے جو اویل کرنے کے لئے ہے ظاہر اویل کیا تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی تو پھر اجاج اکرام کو کیا آپ کہیں گے کہ اس وقت کیا اس اہم ترین عبادت کی اس کی حفاظت کریں کیا کریں دیکھیں حج کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری اس حج کو بچانا بھی ہے اس لئے کہ شیطان دو حملے کرتا ہے پہلا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی نیک کام نہ کریں بشمول حج ہے تو یہ نہ کریں اچھا اب اگر اس نے کر لیا ہے پھر شیطان دوسرا زور یہ لگاتا ہے کہ اب میں اس کو کسی طرح ضائع کر دوں اور یہ ضائع ہو جاتا ہے ضائع ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبتلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو ضائع مت کرو یعنی معلوم یہ ہوا کہ بندہ نیک آمال کر کے ان کو ضائع بھی کر سکتا ہے مطلب ایک عام تحصر تو یہ ہے کہ میں نے بہت سی عبادت کر لی ہے اس کے بعد ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے بندے کے دماغ میں نہیں وہ جو آپ نے کر لیا بہت اچھی بات اب اس کے بعد اس کو بچانا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے تو یہ جب حج کر کے بندہ آتا ہے تو جو چند چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اظہارِ تشکر کہ اللہ کا وہ شکر ادا کرے اللہ نے مجھے قبول کیا اور اس لیے شکر ادا کرے تم شکر کرو گے اللہ ان نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں دوسری بات اس حوالے سے جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حج آپ کو عجزی سکھاتا ہے آپ نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے بالوں کو کٹا نہیں تھا آپ نے ناخنوں کو کٹا نہیں تھا آپ نے بہت سی پابنیوں میں وقت گزارا ہے تو آپ کے اندر عجزی آ گئی اب یہ جو عجزی آئی ہے اس کا تعلق ہے نیت کے ساتھ کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم نے سب کچھ کیا ہے یہ اتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کی یہ لفظ حجی کہلوانے کے لیے نہیں تھا حجی کیا کرتے ہیں وہاں تو حج ہو گیا عبادات کی سارا کچھ اب شوق ہوتا ہے کہ مجھے لوگ الحاج محترم حجی صاحب کہیں بہت سے لوگ ناموں کی جو تختی ہے گھر کے باہر اس پہ برشی پھروا کے لکھوا دیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں اور پھر کوشش ہوتی ہے لوگوں سے بھی کہ بھئی یہ مجھے لوگ اس طرح سے کہیں تو اگر یہ خواہش اور کوشش دل کے اندر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت کرنے کے بعد اگر قبول ہو گئی ہے تو قبول ہونے کے بعد ہم اپنے آتھوں سے اس کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ ضائع کرنا ہے عبادات کو جن سے بہت زیادہ بچنا چاہیے تیسری اور آخری چیز اس میں یہ ہے کہ وہاں پر ماحول تھا آپ نے عبادات کی ہاں کا ماحول تھا لبائک احرام بندھنا ہے لبائک تواف کرنا ہے لبائک زیارات کے لئے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے آپ کو پیش کیا ہاں 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 کا ماحول تھا وہاں نہ کرنا مشکل تھا اب آپ واپس آگئے اب ہر جگہ پہ نافرمانی کا ماحول ہے نہ نہ اور نہ کا ماحول ہے نہ کے ماحول میں ہاں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے وہ جو ایک ماحول ہے اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی جو عبادات وہاں پر اور جو جذبہ وہاں پر اور جو دلی کیفیات وہاں پر تھی ان کو ہم نے برقرار رکھنا ہے اگر ہم برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے حج کو بچا رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اب ہمارا حج ضائع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے آمین آمین ناظرین یہ بہت اہم پیغام ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو حج جیسی آہم عبادت کی سعادت آسکلت کر چکے ہیں بیسے تو ہر نیک عمل کو بچانا ضروری ہے اور اس پہ ہم نے کئی دفعہ پروگرام بھی کیے ہیں کہ اپنے نیک عمال کی حفاظت کریں نیکیوں کی حفاظت کریں اور یہاں تک بھی علماء اکرام صرحانمائی لئے کہ حفاظت کیسے کی جائے لیکن حج بہت بڑی عبادت ہے تمام عبادت کا مجموعہ ہے اور پھر اس کا موقع زندگی میں کبھی ملتا ہے اور پھر اس کا تعلق یعنی کمال دولت سے نہیں ہے اس کا تعلق کسی جہاو جلال سے نہیں ہے اس کا تعلق خالص تن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی مہربانی سے ہے کہ وہ کس کو بلالے کیسے انتخاب کر لے اس کا بلانے کا اس کو موقع دے دے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے نہ وہاں جا کر اور نہ وہاں سے آنے کے بعد بلکہ اس کے ضائع کرنے کے جو امکانات ہیں وہ تو جانے سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں کہ جانے سے پہلے اشتہارات سوشل میڈیا پولیسٹی وغیرہ وغیرہ تو یہ تو پہلا قدم ہے پھر وہاں جا کر یعنی لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا گناہ کے کام نہیں چھوڑے نافرمانی نہیں چھوڑی تو یہ وہاں بھی خالی آت رہ گیا پیسے بھی ضائع کیا وہ کٹیگری ڈی ہو یا اے ہو کتنی بھی ہو اور پھر واپس آنے کے بعد اگر وہاں کچھ بچا لیا تو آکر جیسے مولا نے کہا کہ ایسے کر لیا تو اس لیے اللہ تعالی بچا کے رکھے اور محفوظ رکھے قبول فرمائے جی فہد ابھی دو اداروں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جن کے ساتھ ایک عام حاجی کو بھی واسطہ پڑتا ہے اور خاص طور پر جو حاج ارگنائزرز ہیں ان کو باسطہ پڑتا ہے ایک تو ہماری اپنی وزارت مذہبی مور حکومت پاکستان جو آپ کو لیسنس دیتی ہے اجازت نامہ دیتی ہے اور جس کے رولز اینڈ ریگولیشن کے آپ پاپند ہیں اور دوسرا پھر سعودی حکومت کہ جو وہاں آپ کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن کے آپ وہاں پاپند ہیں تو ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس سال کا جو آئی تھا اس میں کیا ان کی طرف سے عام حاجیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا بڑھتا ہو رہا کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی اس وقت ویجن ٹوئنٹی تھرٹی تو وہ بھی ایک چینج کے تھروں گزاری ہے اس وقت سعودی حکومت حاج کے انتظامات کے ریکارڈنگ وہ ایک چینج کے تھروں گزارے ہیں وہ ہر چیز کو ڈیڈیٹرائز کر رہے ہیں اس کے بعد وہ حاج کو ریلیجیس ٹوریزم مذہبی سیاحت کے اس کو وہ دے رہے ہیں کہ جب آپ ادھر آتے ہیں کہ آپ صرف حاج بھی نہ کریں آپ بلکہ اور مقامات پر جو ریلیجیس مقامات ہیں ان کو بھی وزٹ کریں وہ ٹوریزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں سعودی رب تو اس کے لئے وہ کافی سیریس ہیں اور اس کے اوپر کافی ایفرٹ کر رہے ہیں اب وہاں پہ جو چینجز آ رہی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا کچھ ہمارے لیے ایز حاج آرگنائزرز اور حجاج کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہے اور کچھ ان کے بھی آرگنائزرز کے لیے problematic چیزیں ہو رہی ہیں بٹ سعودی حکومت اس کے اوپر بہت نگنیتی سے کام کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو ایفرٹ وہ کہہ رہے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گیا کچھ سال کے اندر اندر انشاءاللہ اگلے کوئی دو سے تین سال کے اندر یہ نظام اور بہتر ہوتا جائے گا اور ڈیجیٹائز ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جساں انہوں نے نسک کارٹ کے بارے میں ذکر کیا تھا اب نسک کارٹ سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ کوئی حاجی گمتا بھی تھا اس نسک کارٹ کو صرف سکین کرنا ہوتا تھا ساری ڈیٹیل حاجی کی موجود ہو جاتی تھی حاجیوں کو رسک بینڈ دیئے ہوئے تھے کڑے دیئے ہوئے تھے ان کو آپ اگر سکین کرو خدا نہ خواستہ حاجی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے ہاتھ میں رسک بینڈ ایک ہوتا تھا صرف اس کو بھی اگر سکین کر لیں آپ کو حاجی کے ہوتل کا بھی پتہ لگ جائے گا کس مکتب کا ہے کس شرکے کے ساتھ آیا ہے تو سعودی حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے روبرو جو چل رہی ہے وہ ہماری وزارت حج ہے ہر سال وزارت حج حج سے پہلے سعودی عرب جاتے ہیں ہمارے آرگنائزرز جاتے ہیں ان کے ساتھ موہدے کرتے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ جس کے اندر تمام شرط شرائط وغیرہ سارا کچھ درج ہوتا ہے اور ان شرائط پہ عمل درامت کرنے کے لیے ہماری جو وزارت حج ہے وہ ہماری حج کے دنوں کے اندر مونیٹرنگ بھی کرتی ہے اور وہ بہت سخت مونیٹرنگ ہوتی ہے ہمارے ہوتل آ کے یا ہمارے جدر بھی ہم لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ مکہ میں ہوں چاہئے مدینہ میں ہوں وہاں پہ آ کے سہولیات کو وہ دیکھتے ہیں خجات سے ان کا فیڈبیک لیتے ہیں اس سال تو انہوں نے ایک پاک حج ایب بھی لانچ کی ہوئی تھی جس کے اوپر حاجی ڈائریکٹ منسٹری کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے حاجی منسٹری کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا ہے اگر کوئی شکایت ہو کوئی پرابلم ہو تو حاجی تھرور اس ایپلیکیشن کے منسٹری کو انفارم بھی کر سکتا ہے تو دونوں طرف جو ہیں وزارت حج ہوگی چاہے سعودی عربیہ کی وزارت حج دونوں طرف بہت ایفرٹ کیا جارہے اس وقت کہ سسٹم کو جو ہے تمام حجاج اور پرائیویٹ سیکٹر اور جتنے بھی لوگ ہیں اس کو اڈاپٹ کر لیں اور ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اس سسٹم کو اڈاپٹ کریں کیونکہ جب ہم وہ سسٹم اڈاپٹ کریں گے ان کا جو نیا سسٹم ہے اتنی آسانیاں ہمارے حجاج کے لیے ہوتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات ہمارے حجاج بھی سمجھیں کہ اس وقت سعودی عربی ایک چینج کے تھوڑ گزر رہے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ اور پرائیویٹ اورگنائزز کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس چینج کو سمودلی ہم بھی اڈاپٹ کریں جی تو ظاہر ہے اس کے لیے ذرا آویرنس کی بھی ضرورت ہے اگر آویرنس نہیں ہوگی تو لوگ اس کو ایک نئی چیز سمجھیں گے ایک نیا برڈن سمجھیں گے اور پھر اس میں وہ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ سعودی گورنمنٹ اس میں اویرنس بھی دے رہی ہے مختلف ذراعے سے ان کی اپنی بوسی ہے جو ویف سائٹس وغیرہ پہ بھی ان کی اس کی پرموشن جو آتی ہے ساری بتاتے ہیں اور تین بڑے بڑے کام دیکھیں جو چند سالوں کے اندر ہو گئے ہیں یعنی پہلا کام تو یہ ہوا کہ جو ٹرین چل گئی مناہ سے عرفات تک تو جاج اکرام وہ کتنی سہولت ہو گئی ٹھیک ہے نا جی اب آجی صاحب تو پیدل گئے ہیں لیکن اکثر جو ہمارے سرکاری آجی ہوتے ہیں وہ میرا خیال وہ ٹرین استعمال کرتے ہیں اور اس میں راشوی ڈوائیڈ ہو جاتا ہے پھر یہ کہ بسیں جو فستے دیں وہ بھی ختم ہو گئی اور آجی جو ہے بعض اپنے خیمے سے اگر اس کا قریب ہے جمرہ جانے کے لئے وہ ٹرین پہ بیٹھتا ہے جمرہ جا کے اترتا ہے رمی کرتا ہے واپس آجاتا ہے اسی طرح سے اس نے مزلفہ عرفات عرفات گیا ٹرین پہ وہاں سے بیٹھا مزلفہ اتر گیا مزلفہ سے بیٹھا سیدھا رمی کی اور وہاں سے بیٹھا اپنے خیمے میں آگیا یعنی اویرنیس کے ساتھ اگر ہو نا اگر اویرنیس نہ ہو تو ظاہرہ پھر وہ مشکل میں پڑ جائے گا پھر کہا گا جی وہ کتنی لمبی لائن لگ گئی جی کھڑے ہونا پڑ گیا جی اس لائن سے بہتر ہے جو بسیں پھستی ہیں اور پوری پوری رات آت گزر جاتی پھر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرین چل گئی جناب مکہ مکرمہ سے مدین امرو برا تک وہ کتنی سہولت ہوگی ظاہرین کے لئے حجاج اکرام کے لئے بھی اور عمرہ کرنے والے ظاہرین کے لئے بھی کہ وہاں سے آپ بیٹھیں ٹرین میں اور بڑی سموتلی جو ہے نا وہاں جناب پہنچیں پھر روڈ ٹو مکہ جو بہت اچھا سسٹم جو متعارف کرا دی ہے کہ وہ امیگریشن کے جو مراحل وہاں جا کر سعودی ارم میں آپ کو ہوتے تھے وہ یہی یہی سے تیہ ہو گئے کہ آپ اپنے ائرپورٹ سے جائیں اور اس سے اپنا پاسپورٹ سکین کروائیں سارا ڈیٹا سکین ہو گیا اور آپ کے پاس جناب یہاں سے ایک سٹیمپ لا گئی ہمارے امیگریشن ہر نے لگا دی وہاں جائیں کہ وہ ایک سٹیمپ لا گئی یا نہیں لگتی جو بھی ہے اس کے بعد جناب آپ کا ہزارا وقت بچ گیا تو یہ سسٹم یعنی ظاہر ہے کہ ایک جو حکومت ہے وہ محض اپنی نیک نامی کے لیے نہیں کر رہی کہ سعودی حکومت کے لوگ یہ دگائیں اس جذبے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ جو مہمان آ رہے ہیں اس میں ہماری دوری ذمہ داری ہے ہمارے ملک کے بھی مہمان ہیں اور پھر ربے کائنات کے مہمان ہیں جس نے ہمیں اپنے ارمین کا خادم بنایا ہے اس لیے اپنے نام کے ساتھ خادم الہرمین شریفیں لکھتے ہیں تو بڑی بات ہے شاہ صاحب یہ کمزوریاں خامیاں تو نظام کے اندر ہوتی ہیں چلتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہلے ایک وزارش کی تھی آپ سے کہ ایک بندہ جب خود کسی چیز کو وزرٹ کرتا ہے تو ابزرو کرتا چیزوں کو تو ایک افزرور کے طور پر یعنی آپ نے سارے مناسے کو پیدل آج کیا الحمدللہ تو بہت سی چیزیں آپ نے محسوس کی ہوں گی ابزرو کی ہوں گی تو کوئی ایسی تجاویز آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ جو آپ حکومت پاکستان کو دینا چاہیں جو کہ آپ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے وزارت مذہبی مورکوں کہ یہ مزید بہتری ہو سکتی ہے یا ایون دین کوئی ایسی چیز جو آپ نے محسوس کی ہو جو آپ سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر کریں تو مزید بہتر ہو سکتا ہے یہاں پہ تو ماشاءاللہ انتظامات تو ان کے بہت اچھے تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ کمی بیشی ہر چیز میں ہوتی رہتی ہے اور گنجائش بہتری کی ہر وقت موجود ہوتی ہے تو ہمارے تو یہاں سے جو میں نے ایک چیز دیکھئے وہاں پہ اب یہ اللہ نے کرا کی کسی دیوت میں آئے لیکن جو ہمارے حجاج کے خدمت کیلئے یہاں سے لوگ ممور کیا جاتے ہیں جو میں نے راستوں میں دیکھے جو جو تو وہ لوگوں کو اتنی اچھی گائیڈنس نہیں دے پا رہے تھے جی جی اور وہ ان کو صرف پاکستانیوں کے لیے خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہمارے معابنین حجاج جو حج مشن والے لے کے جاتے ہیں جی جی وہ اکثر جو خدام ہمارے ان کو ہم معابنین حجاج کہتے ہیں نا یہ خدام تو وہ اکثر اپنے جو ہمارے پاکستانی تھے ان کی اتنے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور ملکوں کو لوگوں کو گائیڈنس تو اچھی دے دیتے تھے جی جی لیکن پاکستانیوں کے ساتھ تعاون بہت کم یعنی اچھے بھی بہت زیادہ تھے لیکن بعض مقامات پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارے حاجی بیچارے جو ہے اس میں ہوتے تھے تکلیف میں مشکلات کا شکار ہوتے تھے جی جی تو ان کی ساتھ وہ اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے یہ ہمارے مذہب امور کو چاہیے کہ یہاں پہ پہلے ان کو اچھی سارا ٹرین کریں تاکہ وہاں جا کے حجاج کی اچھی خدمت کی جا سکیں اور میں نے ہسپیٹل بھی ہمارا ایک ساتھی بیمار ہوئے تو میں اس کے ہسپیٹل لے کر گیا جو ہمارے عزیزیا میں پاکستانی ہسپیٹل ہے اس میں میں لے کر گیا وہاں ماشاءاللہ بہت اچھے انتظامات تھے میں نے وہاں دیکھے وہاں پہ لوگ بھی جو تھے ڈیوٹی کے لئے بیٹھے تھے وہ بھی بہت اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ اور اچھی خدمت کر رہے تھے حجیوں کی میں کہتا ہوں اللہ ان کو جزای خیر عطا فرمائے اور ان کو ان تمام حجیوں کے جو حج کے ان کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے وہ خدمت تھے اور خدمت سے خدا ملتا ہے تو باقی سعودی گورنمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا اس طرح سے خدمت کے ذمہ داریوں نے با رہی ہے جیسے بھائی نے کہا کہ وہ ایک جدید طرز کے چینج کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں بعض وقت ہمیں مشقت نظر آتی ہے وہ راستے اکثر لمبے کر لیتے ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے ہمیں تو ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہمیں بہت دور سے اگر دس بیس تیس میٹر میں شارٹ راستہ مل رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ایک کلومیٹر سے گماتے ہیں تو اس میں ان کو بہتر نظر آتی ہے کیونکہ آج کل جدید دور ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کس ایوینیو میں کس جگہ پہ سپیس ہے اور کس جگہ پہ رش بڑھ گیا ہے وہ در سے وہ بند کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ چینج تو وہ بہت کر رہے ہیں اپنی طرف سے ان کی کوشش ہے کہ جتنی بھی وہ سعودی گورنمنٹ چینج کی طرف جا رہی ہے صرف عرفات میں ہمارے جو اور مطلب تمام حجاج کے لیے ایک چیز ہے جس میں وہ ضروری ہے کہ اس سال میں نے دیکھا ہے حج میں جو لوگ وہاں پہ شہادتی ہوئی ہیں جے جے تو وہ تو خوشنصیب لوگ تھے کہ وہ اہاں پہ ان کو اللہ پاک نے موت دی لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بہتری کے لیے کیا جائے اب اکثر لوگ جو ہے نا وہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے گرمی شدید تھی پسینے لوگوں سے نکل نکل کر ان کی نمکیات جسم میں ختم ہوگی جسے بی پی لو گیا اور وہ گر گئے جے جے ان کو اٹھانے کے لیے جو عرفات میں شپیشلی بندے ہونے چاہیے جے تاکہ ان کو اٹھا کے ان کے فوری تیبیم داد دی جائے اس جس کی میں نے کمی دیکھی ہے وہاں پہ عرفات میں اور وہ ایک دن ہوتا ہے جیسے بھائی نے کہا کہ بہت سارے لوگ یعنی لاکھوں کا مجموع ہوتا ہے اور وہ ایک کی وقت میں اس کا ادا کرنا ہوتا ہے تو اس چیز کی تھوڑے سی ضرورت ہے کہ وہاں پہ نیک میں صحت سے یا لوگوں کو تائینات کیا جائے تاکہ فوری تیبیم داد دی جائے اور لوگوں کی زندگییں بچ سکیں جی شاہ صاحب آپ نے بڑی اچھے توجہ دلائی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک پروگرام جو ہے خالستان کوئی تعریفی نہیں ہے بلکہ ایک تجزیہ بھی اس کے اندر شامل ہے اور وزارت مذہبی امور ہماری جو ہے پاکستان آج میشن جو ہے وہ یہاں سے بھی معاونین کو لے کر جاتے ہیں مختلف اداروں سے لوگوں کو لیتے ہیں اور میرے خیال میں جو سرکاری طور پر وہ ایک اشتہار دیتے ہیں اس میں کوئی ٹیسٹ بھی اب رکھا ہوا انہوں نے اس نے آج کیا وہ بھی کوئی شرط رکھی اس کے اندر لیکن ایک بڑا بیریئر ہوتا ہے زبان کا جو معاونین جاتے ہیں ان کو خود بیچاروں کو ہر بھی زبان نہیں آتی ہوتی وہ کسی سے کیا پوچھیں گے کسی کو کیا بتائیں گے گو کیس میں ہماری جو حج میشن ہے میری معلومات کے مطابق چونکہ میں نے ریڈیو میں جب تھا تو ہم نے آج اوئرنیس کمپین دو دفعہ چلا ہی زمینوں سے بڑا کلوز ہمارا انٹریکشن رہتا تھا تو وہاں سے جو ہمارے پاکستانی سعودی ہوتے ہیں ان کو بھی ہائر کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو بھی حج کے دنوں میں یہ انگیج کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتائیں وہ ان کو رستے بھی پتا ہوتے ہیں رستے نہ ہی پتا ہو تو عربی زبان چکے جانتے ہو یہ بہت ضروری اور دوسری بات یہ ہے کہ بارہ اس پہ توجہ دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے آپ نے اشاعتوں کی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اشاعت نے قبول فرمائے تو میرے خیال میں اگر ان میں سے کچھ لوگ غیر قانونی طریقے سے آئے ہوئے ہوں کہ سعودی گورنمنٹ کی اجازت ہی نہ ہو جی جی وہ تصریح جس کو کہتے ہیں وہ ان کے پاس موجود نہ ہو اور نسک جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ بھی اگر جالی بنایا ہوا ہو تو پھر ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں ہم تو ان کے بارے ان فیصلہ نہیں کر سکتے میرے خیال میں یہ مولانا ہم بتائیں گے کہ ایسی عبادت کی اللہ کو وہ شاید کوئی قدر ضرورت نہیں ہے کہ آپ جس ملک کے اندر جا رہے ہیں اس ملک کے قوانین کی اگر آپ آبندی نہ کریں یہ شریعت اقاضہ ہے اور حج کے دنوں میں زیادہ ضروری ہے ہمارا جذبہ اپنی جگہ پر ہے ہماری خواہش اپنی جگہ پر ہے لیکن اللہ کا حکم ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہے ہماری خواہشات اس کے تابع ہیں بلکل تو لہٰذا خواہشات کو ان کے تابع کریں نا جی منستہ تاہیلہی سبیلہ آپ کو اجازت نہیں ملی تو آپ تو مکلف ہی نہیں ہیں تو آپ کیوں چھپ کے وہاں پر بیٹھیں کیوں غیر کانونی طریقہ اختیار کریں اور کیوں پھر یعنی اپنی زندگی کو میں مولانا سے آخری ایک دو جملے چاہوں گا اور وہاں کا وقت ختم ہو چاہتا ہے کوئی اس موضوع کی مناسبت سے کوئی دو چار جملے کنکلوڈنگ ارشاد فرما دیجئے بس بس آخری بات میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ خجاج کرام تشریف لے آئے ہیں تو اب انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر عامال کے اندر بہتری آ رہی ہے اور زندگی کے اندر تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے میں کچھ اور تھا اور اب میں کچھ اور ہوں تو پھر تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہیں آپ اس چیز کو جاری رکھئے اور جو جذبہ ہے یہ جذبہ آپ مٹنے نہ پائے ختم نہ ہونے پائے اور اگر اس میں کوئی کمی میں اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آگئے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ اس میں بہتری لائی جائے اور اپنی جو زندگی ہے حج نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں ہم ان چیزوں کو لے کر اپنی زندگی میں چلیں تاکہ ہم جب اندر اللہ اللہ کے پاس پہنچیں تو نہ صرف یہ کہ ہم نے حج ادا کیا ہو بلکہ ایسا حج ادا کیا ہو جس نے ہماری زندگی میں مصبت تبدیلی لائی ہو ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے ختم کا چاہتا ہے میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا حضرت مولانا مسعود احمد علی صاحب کا جناف فہد قدوس صاحب کا اور سید دلاور شاہ صاحب کا کیا پروگرام میں تشریف لائے اور آج کے موضوع کی مناسبت سے ماشاءاللہ بہت ہی سیراسل گفتگوئی ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمام حجاج اکرام کو صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر سے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے خالص نیت کے ساتھ آئے اللہ تعالیٰ سب کے حاج کو قول فرمائے اور جو تڑپ اور تمنا رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے جو بار بار جانے کی خواہشی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے اور اس حاج کو حج مبرور بنا دے حج مقبول بنا دے اور ہماری زندگیوں میں اس سے ایک تبدیل ہی پیدا ہو جائے اس لئے کہ ایک آج ہی کی زندگی بدلے گی تو اس کی نہیں رہے گی بلکہ میرے خیال میں اردگرد کے بہت سے لوگوں کی اپنے خاندان کی لوگوں کی زندگیوں کو ہو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے گا اللہ اس ملک کے حال پر رحم فرمائے خجاج کرام کو اب بھی اپنے قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اللہ سے بہتری کی دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ اس ملک کو دندگنی راچوگنی ترقی نصیب فرمائے اس کی حفاظت فرمائے اس کے حفاظت کرنے والوں کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے یہ جو ایک لہر نئی پاکستان کے اندر اٹھی ہے دہشتگردی کی اور اس سے بہت سے ہمارے قیمتی جانے جو ضائع ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی عالمین اہل فلسطین کی مدد